مہیلہ کانگریس کاری کرتاؤں نے پردیش کی سرکار کے خلاف ایک پردرشن کیا پردرشن کے دوران مہیلہ کانگریس کی پردیش صدیقش جوتی روتیلہ نے اپنے کاری کرتاؤں کے ساتھ اپنے بال مندوا دیئے اس کو لے کر کے بڑا ہنگامہ کٹا ہوا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خود مہیلہ کانگریس پردیش صدیقش جوتی روتیلہ ہیں ان سے جانیں گے کہ آخر ایسی کیا ستھیان پڑی کہ انہوں نے اپنے بال مندوا دیئے جوتی جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسا پردرشن تھا کہ جس بالوں سے مہیلہ اندنی پریم کرتی ہیں ان بالوں کو ہی آپ نے مندن کرا دیا ہے ایسی کیا وجہ رہی دیکھئے بہت سمیں ہو گیا تھا پچھلے مجھے لگتا ہے کہ ایک سال سے بہت ساری چیزیں پردیش میں چل رہی ہیں بہت ساری چیزیں پردیش میں چل رہی ہیں لیکن اٹھارہ تاریک کو انکیتہ بھنداری کی برسی تھی ایک سال ہو گیا تھا اور نہ تو سرکار نے سی بی آئی جانج کا آدیش دیا نہ بی بی آئی پی کون ہے اس کا نام کا اجارہ کرا اور من بیتھت تھا دکھی تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہم کتنے بھی دھرنے کر لیں پردرشن کر لیں کتنی بار بھی آواز اٹھائیں پر مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ سرکار کے کان بھی کہیں سے جون رہنگ رہی ہے ان کو کچھ سنائی دے رہا ہے تو مجھے لگا کہ میں کیا کروں میں بہت اُتھل فتھل میں تھی کیونکہ میں رازنیتی میں تب ہوں پہلے میں ایک سماجی کر رہے کرتا ہوں اور رازنیتی اس کا ہی ایک پارٹ ہے ہم لوگ جو لوگ آج رازنیتی کرنا ہے اس لگ رہا ہے کہ ہم سماج کی لگوش کر پائیں یہ ہو نہیں بار رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کیا میں ایسا کروں پھر اس کے بعد اچانک سے آپ کو پتا ہے کہ محلہ پارہلوانوں والا جو کیس ہوا اس میں ہم جنتر منتر میں رہے سب لوگوں سے ہماری بات ہی مجھے لگا کہ دیش کی کوئی بھی بیٹی چاہے وہ امیر ہے یا گریب ہے اس کے ساتھ نیائیں نہیں ہو پا رہا ہے منیپور کی گھٹنا نے مجھے کہیں رات تک سونے نہیں دیا جب محلاؤں کو نگ نوستہ میں گھمائیا گیا اور میرے میرے کو یہ لگا تھا کہ میں جسٹیفائیڈ نہیں کرنی چجھوں کو ہم لوگ آج لوگ ہمیں کمجھوڑ سمجھ رہے ہیں محلاؤں کے آواز کو کہیں نہ کہیں سے دبایا جا رہا ہے یہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے کہ محلاؤں کچھ بولیں اور اس کو سنا جائے میں لگاتار ڈی ایم آپس پاڈی سے لے کے کوڑوار میں جس دن ہیئرنگ تھی اس دن سے لے کے محلاؤں سے لگاتار پرداشن کریں لیکن کچھ ڈگ نہیں ہو پا رہا کچھ سنائیں نہیں دے رہا تھا سرکار کو تو یہ میں نے کوشش کریں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیکٹی نہیں رہتا تو آپ اپنے بال نہیں دیتے ہمیں گھر میں کسی کی ملتی ہوتی تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے بیٹی بیٹا ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے یہاں تو وہ اپنے بالوں کا مندن کرواتا ہے تو مجھے لگا کہ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں کس چیز کا تیاغ کروں کہ تھوڑی سی آواز سرکار تک جائے اور خاص طور پر لوگوں کو پتا ہو کہ عورتیں گمجور نہیں ہو اور اس میں میرا یہ ڈیسیجن تھا کہ جزن انکیتہ کی برسی ہوگی برسی دن کا دن ہوگا 18 سپٹمبر کو اس دن میں ایسا خوش کروں گی لیکن کسی کاران ورس میری مجھے بکھار تھے میری تبیر ٹھیک نہیں تھے تو میں وہ پروگرام مجھے دو دن لیٹ کرا اور میرا سردہانجلی کی روپ میں سرکار کو سردہانجلی کی روپ میں یہ بالوں کا جو مندن کرا میں نے اور میری ساتھی نے وہ اس نے کرا کہ سرکار کو تھوڑی سو تو شرم آئے تھوڑا سو تو وہ سنے کہ آج ہماری جو دیب بھومی ہے جو ہمارا پردیش ہے اس میں ریپ کی گھٹنائیں بڑھ گئیں پچھنے ڈیٹ سال میں آپ ریپ کا آنکڑا اٹھا کے دیکھئے اب محلاؤں کے اٹھے چار کے آنکڑے اٹھائی جیجے دہج ماملے ہیں اپھران کے ماملے ہیں دیب بھومی جیسے چھوٹی سی جگہ میں یہ ماملے اتنے بڑھ چکے ہیں کی ہم لوگوں کو خود پر شرم آ رہی ہے اور ہم لوگ خود کو سیف نہیں محسوس کر رہے ہیں ہماری بات ہوئی بھاجپا کی کئی نیتریوں سے ان کا کہنا تھا کہ ایک تو پہلی بات جو آپ نے کیا ہے وہ سناتن سنسکرتی کے خلاف ہے اور ان کا کہنا تھا کہ شاید انہی کی پارٹی کے نیتاؤں کا دباؤ تھا کیونکہ وہ لوگ تو اپنا مندن کرا نہیں پائے ان لوگوں سے تو پردشن ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا تھا تو شاید آپ کے اوپر دباؤ تھا آپ کے پارٹی کے نیتاؤں کا جو آپ نے اپنے بال مندوا دی دوسرا سناتن سنسکرتی کا انونس جکر کیا کہ سناتن سنسکرتی میں اس پرکار کا کرتی کرنا گھور اپراد ہے اور بڑا پاپ مانا جاتا ہے جس طرح کا آپ نے کیا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ایک پولٹیکل ہی سٹنٹ بتایا ہے دیکھیں پہلی بات تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی جی پی نہیں ہے یہ کانگریس ہے تو کانگریس میں تو سب کو اپنی بات کہنے کا ادھکار بھی اور اپنی مرزے سے کاروں کو کرنے کا بھی ادھکار ہے تو میرے کسی بھی نیتا کو مجھے لگتا ہے کہ کارن مہرہ جی کو تک نہیں پتا تھا کہ میں کل وہاں پر کیا کرنے والی تو جو ہماری تیاری تھی وہ انٹرنل تھی محلاؤں کی تیاری تھی اور یہ فیصل میرے انڈیویزل کا تھا تو رہی بات پریشنڈ کی تو کانگریس پارٹی ہمارے اوپر میرے نیتا چاہے ہو راحل گاندی جی سے پریانکا جی ہے اور سوری جی ہے وہاں سے لے کر پردیش نیتاؤں تک پریتام سنگ جی کرن مہرہ جی یشپا لہرہ جی حریش راہ جی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کل کیا کرنے والی ہوں تو یہ بلکل سراسر جھوٹ بات ہے یہ تو کیا ہے کہ بی جی پی کے لئے بولنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ ہمارے نیتاؤں کے اوپر آگئے تو یہ میرے اوپر کوئی پریشن نہیں تھا یہ بی جی پی میں ہوتا ہے کہ بھئیہ ان کے اوپر سے گائیڈ لائن نردھارت ہو جاتی ہے تو یہ بولنے تو یہ بوسیار میں ہوتا ہے دوسری بات وہ بل رہا ہے کہ سناتر دھرم کے خلاب ہے کیا اس دیش میں ریپ کی گھٹنا ہے سناتر دھرم کے پکش میں ہے کیا جو یہ بے روجگاروں پر لاتھی برسای یہ ریپ کی سناتر دھرم کے پکش میں ہے جو منیپور میں مہلاؤں کو ننگا کر کے گھومیا ہے کیا یہ سناتر دھرم کے پکش میں ہے تو آپ لوگ کھا چلے گئتے ہیں آپ کے جو مہلا نیتریاں ہیں یا مہلا موڑچا کے جو ادیکش ہیں انہوں نے تو انکیتہ بھنڈاری کی برسی پہ ایک صدا جلی نہیں دی کیا یہ سناترم دھرم کے پکش میں تھا کہ جسے کسی بیٹی کا پہاڑ کے ایک بیٹی کا پردیش کی بیٹی کی ہتھی آوی یون شوچن کے آروپ میں ہیں اس ہوتل کے مالک نے اس کو ایکسٹر سرویسز دینے کی کوشش کرنے کو بولا ایک بی بی ای پی کو اور اس ہوتل میں رات کو بلڈوجر چل گیا تھا کیا یہ سناترم دھرم کے پکش میں تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب آپ پردیشن کرتے ہیں تو آپ ان راجو کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں پہ کانگریس کی سرکار ہے راجستان میں مہلاوں پہ اتیچار ہو رہے ہیں چھتیز گھڑ کی بات انہوں نے کی یا پھر ہمانچال کی بات کی تو کہ کیول آپ ایک جو بھارتی انتہ پارٹی ساشت راجی ہیں ان کی بات کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے جو یہ پرپگنڈا پھیلائے جا رہا ہے کانگریس جنتہ کو بھرمیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا ادھارن کانگریس نے دیکھ لیا ہے باگشور چناؤں میں باگشور چناؤں میں جنتہ نے سیدھے طور پر کانگریس کو ناکار دیا ہے تو ان کا کہنا ہے اس طرح کے جو پولٹیکل اسٹنٹ کانگریس کر رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو میں ان کو ہی یہ بات بولنا چاہتی ہوں کہ اگر کانگریس راجستان میں چھتیز گھڑ میں یا ہیماشل میں کہیں پہ مہلا پہ اتیچار ہو رہے ہیں تو کیندری میں آپ کی سرکار ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہو ہماری سرکار ہیں تو ایفیر تو درش کر رہی ہیں آپ کیا تو ایفیر تک درش نہیں ہو رہی ہے آپ کے مہیش نگی نے ایک مہلا کے ساتھ یون شوشن کر رہا اس کے ساتھ سمبند رکھا اس کے بیٹی ایس تک ایفیر تک نہیں ہوئی ہے اس مہلا نے کتنی گوہا لگائی بھئی جو بیٹیاں دیش میں پہلوان بیٹیاں میڈل لے کی آئی تو پردھان منتری نے ایک بھوز دیا بولا کہ ان پہ مجھے گروہ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں یہ میری پریوار کا حصہ ہے لیکن جب انہی کے سانسط پہ بریج بھوشن شرنن پہ انہوں نے یون شوشن کے آروپ لگائے ایفیر ہو گئی لیکن آسنا گریپداری نہیں کسی مہلا منتریوں نے یا بی جے پی کے لوگوں نے اس کے بارے میں کہیں کوئی بات کری یہ لوگ کھاں جا رہے ہیں ان کا یہ لوگ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اگر میرے پردیش میں مہلاوں کے اوپر اتیچار ہو رہے ہیں تو میں آواز اٹھا رہی ہوں کونکہ سا آواز اٹھا رہی ہیں یہ لوگ کھاں جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پردیش میں انکیتہ بھنڈاری ماملے کو لے کر کے پردیش سرکار نے سی وی سی ای ڈی جانچ کرائی اس میں انہوں نے انکیتہ بھنڈاری کو انصاف دینے کی کوشش کی ان کے ماتا پتا کا جیسا کہنا تھا کہ اس کے نام پہ کوئی سمارک ہو جائے انہوں نے اسکول کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا اور لگاتار جانچ کی جاری ہے وی آئی پی کا نام کھولنا راجی سرکار کے ہاتھ میں تو نہیں یہ کام تو جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو کانگرس سیدھے طور پر بھارتی انتہ پارٹی ایفر جو ان کی سرکار اس پر آر اپ کیوں لگا رہی ہے دیکھیں پہلے بات میں آپ سے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ جس دن انکیتہ بھنڈاری کا سب ملا تھا اس کے بعد سب سے پہلے بلڈوڈجر چلا تھا ساری میڈیا کو یاد ہوگا یہ بات اور اس وقت ایک ہیشٹیک چلا تھا دھاکڑ دھا میں بلڈوڈجر بابا اتراخن میں بھی ہوا تھا ایسا کیوں ہوا تھا کہ سب سے پہلے کرائم سین پر اپنے بلڈوڈجر چلایا آپ بولتا ہوں کہ ہم نے یہ ایجانش کری آپ بتائیے آپ نے سی بی آئی ایجانش کیوں نہیں کری آپ بولتا ہوں کہ پہاڑ کے مہلائے اتراخن کے مہلائے ہمیں بھوڑ دے رہی ہیں اس کے وجہ سے ہماری سرکار بنی تو ایسے کیا مجبوری ہے سرکار کہ وہ سی بی آئی ایجانش کرنے سے ڈر رہی ہے کسی کو تو بچا رہی ہے نا ان کے پور راجباندی کا بیٹا ہی پلکت آ رہا ہے جس کو بچانے کے لئے اور جو بی بی آئی پی ہے جس کو ایکسر سرمیس دینے کی بات ہو رہی ہے ایک بچی کو ایک بچی جو اٹھارہ سال بیس سال کی بچی تھی جو گھر سے نکلی تھی اکیسویں دن آپ نے اس کو یون شوشن کرنے کی کوشش کری اس کو ایک گلت طرق گلت طرف دھکیلنے کی کوشش کری اس دن یہ محلہ یہ کہاں چلی گی تھی اس دن یہ کیوں چلی گی تھی آج یہ سرکار کس بات سے ڈر رہی ہے آج سرکار بول رہی ہے جان چل رہی ہے پاسٹریک کوٹ پہ جانچ کیوں نہیں چل رہی ہے ایک سال ہو گئے ایک سال تک جانچ کا کیا نتیج ہے بھئی پلکت آ رہے گئے تو بیل کی اپلیگیشن چلی گئے ہائی کوٹ میں آپ سمجھی ایک بات کو سرکار نے اس دن تو جا کے مکہ منتری جی بھی ریکھار جی بھی انکیتہ بھنڈاری کے گھر چلے گئے اس کے بات جب انکیتہ بھنڈاری میں خود کہا ہوں اس بات کی میں جب ابھی پوڑی لوگ سبھا کے دورے پہ تھی انکیتہ بھنڈاری کے ماتا پتا ڈی ایم آفیس میں جمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے ان کو کوئی بھلا نہیں رہتا ان کو کوئی سن نہیں رہتا اس کا جب ہمیں پتا چلا میں اپنی پوری مہلا کانگریس کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ڈی ایم آفیس کا ہم لوگوں نے گھراو کر رہا میں آپ کو تصویریں دے سکتی ہوں اس کے بعد ڈی ایم صاحب ملے اس کے بعد مکہ منتری صاحب ملے لیکن جو وعدہ انہوں نے کر رہے تھے کہ ہم ان کے ہتیاروں کو فاسد دیں گے وہ ابھی تک کیوں لٹکی ہوئی ہے فاسٹ ٹیک کورٹ میں اس کے جاج کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا مجبوری ہے کہ سرکار سی بی ایجاز نہیں کر پائی ہمارے تو سغال یہ ہی ہے چلیئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مہلا کانگریس پردیش شدیکش جوتی روتیلا تھیں انہوں نے کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں راجی سرکار پر سیدھے طور پر ان کا کہنا ہے کہ وہ کون سا ایسا وی وی آئی پی تھا جس کو ایکسٹر سروس کے نام پر انکیتہ بھنڈاری کو اکسائے جا رہا تھا اس کے پر دبائیو بنایا جا رہا تھا اور جس کے چلتے اس کی جان گئی ان سبھی مددوں کو لکھر کے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا اپنے بالوں کا مونڈن کیا ہے لیکن آروپ پر تیروپ لگتار اس ویشے پر جاری ہیں تانیش خان ای بی بی لائیو دہرہ دون